سر آپ نے جرانگے پاٹیر پر بیان دیا ہے کہ چکلیٹ دے رہی ہے حکومت انتے ہیں پہلے تو پیش جنوری کا آج کے اس امدلہ ستک دن کے منفقے کے اوپر میں نیش واسیاں کو بہت 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 بنایی دیتا ہوں بہت 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 مبارک بات پیش کرنا دوسرا کیا ہے جرانگے پاٹیر کے بارے میں بنا کرنا دیکھیں مراتا سماج کو ریزرویشن ملنا چاہیے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک معمولی سا آدمی اس کی جو لگن تھی اس کی جو محنت تھی اتنے سالوں سے جو لگاتا اور محنت کر رہا تھا کہتے ہیں نا کہ آنسٹی سنسیریٹی کمیٹمنٹ مجھے یہ کام کرنا ہے میرے سماج کے لیے ہے تو اس کے پیچھے لگنا ہے کر کے اس کا ایک برفیکٹ ادھارن اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے جرانگے پاٹیر ہیں آج لاکھوں کی سنکھیاں کے اندر وہ اتنی بڑی خوش لے کر ہے تو ممبئی کی طرف بڑھ رہا ہوں گے یہ سندیج گناہ ہے دیش کے اندر کہ لوگ اٹھوں نیتاؤں کے اوپر راجنیتک پارٹیوں کے اوپر اب حروسہ کرنا چھوڑ گئے ہیں ایک انٹ تھا کہ میرے سماج کو یہ ریزرویشن ملنا چاہیے کر کے ورنہ آج میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نریندر موڈی سمیت پورے بھارتی جنتہ پارٹی کے پورے دیش کے نیتا بھی اگر آگئے تو اتنی بڑی بھیڑ وہ اکیلے اکھٹا نہیں کر سکتے ہیں جتنا ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک عام آدمی نے اکھٹا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن جرانگے پارٹیل نے یہ دکھا دیا ہے کہ اگر تم امانداری سے کسی ایک دھے کے پیچھے ایک لکش کے پیچھے اگر پڑھتے ہیں تو پورا سماج تمہارے ساتھ پاخت کے ساتھ کھڑے رہ سکتا ہے مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ سرکار کہیں پر بھی ایسا کوئی سندیش نہیں دے رہی ہے کہ مراتھاؤں کو ریزرویشن دیں گے ورنہ آج بھی یہی بات کر رہے ہے کہ ہمیں جا کر چرچہ کرنا ہے کیا چرچہ کرنا ہے آپ کو اتنے سال انہوں نے دیئے ہے اتنے سال کے باوجود بھی اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں لے رہے ہیں آپ کو دینا ہے تو بولیے دے رہے ہیں نہیں دینا ہے تو بولیے نہیں دے رہے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ مہینہ دیر مہینے کے اندر آچار سہیتہ لگنے والی ہے تو پھر چرچہ کریں گے پھر ٹائم مانگیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں اب تو آچار سہیتہ ہے ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے رہ کر کے اس پر اس کی جو بھی لڑائی ہے ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ہمارے سماج کے اندر بھی اگر لوگ اپنے راجنے تک مد بھیج اپنے آپس کے اختلافات کو بھول کر اگر ہم بھی ایک ساتھ مل کر آئے تو ہماری کئی ساری مانگوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دن تہاڑے آپ کو چنچن کر مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے اور ممبئی کے بڑے بڑے نیتا خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ کیا صرف الیکشن کے حد تک ہے تو آپ اپنی قوم کے بارے میں سوچیں گے الیکشن کے بعد آپ انہیں بھول جائیں گے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک جرانگے پارٹیل سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے میرے حساب سے دوسرے تمام سماج کے لیے اور مسلمانوں کو بھی سوچنے گے پالک منتری نے جو آج بہان دیا ہے دیکھیں پالک منتری صاحب نے اپنی سرکار کی بیٹھ تھپ تھپ آئی ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہے کر کے لیکن پالک منتری صاحب نے یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اس دلے کے اندر ساٹھ ہزار لوگ جو اپنے گھر کا انتظار کر رہے تھے کہ پردھان منتری آواز جوجنا کا جو دو ہزار سولہ سے فارم بھر کر ایک سپنا دکھائے تھے موڈی جی نے کہ دو ہزار باویس مارس تک اس دیش کے اندر ہر بے گھر کو گھر ملے گا کر کے پکی چھت ملے گی گھر میں نل رہے گا نل میں جل رہے گا یہ ان کے بھاشن تھے نہ گھر ملا نہ نل ملا نہ جل ملا دوسرا یہ ہے کہ اسی مراتوڑا کے اندر دیش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مراتوڑا وہاں پہ محض ایک سال کے اندر گیارہ سو کسانوں نے آتما ہتیا کی ہے یہ ایک سچائی ہے تین ہزار تین سو ظلہ پریشت کے ایسے سوچ کے کلاسروم سے تین ہزار تین سو جہاں آج بھی بچے تین کی شیڈ کے نیچے ہیں تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیوں آپ نے ہزاروں کروڑ روپیہ ایم پی کے لیے خود اچھا بیٹنے کے لیے نہیں پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دیئے یہ تین ہزار تین سو کلاسروم کے اندر پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ صرف غریب کے بچے ہیں کسانوں کے بچے ہیں مزدوروں کے بچے ہیں تو ان کو کیا اچھا بیٹنے کا ادھیکار نہیں ہے ان کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے تو یہ مددوں کے بارے میں بھی اگر وہ بات کرتے تو میرے حساب سے زیادہ بہتر ہوتا اور یہ بھی بہتر ہوتا آپ آ کے ہے تو پچھلے دو سال پہلے یہاں پہ آ کے خود ناٹک اور نوٹنکی کر کے گئے تھے آپ کے بڑے بڑے منتریوں نے ہے تو ہنڈا لے کر ڈانس کرے تھے یہاں پہ ابھی بھی پانی نہیں ملا ہے ڈیلی کا اس کے بارے میں بھی اگر چرچہ کر لیتے تھے تو زیادہ بہتر رہتا تھا سر آپ نے میرا روڈ کے لیے ایک بڑے دیا تھا دیکھیں میرا روڈ کے تعلق سے ہم نے مہارا شاہ کے ڈی جی رشمی شکلہ میڈم سے بات کی تھی اور ان کو یہ آگاہ بتایا تھا کہ کس طرح کی وہاں میں بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر اس دیش کے اندر اگر خانون میرے لیے جو ہے وہی خانون بھارتی اجنتہ پارٹی کا ہو شرسینہ کا ہو یا کسی بھی راجبتک پارٹی کا ہو دیش کے اندر خانون سب کے لیے برابر ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانچ منٹ دے دو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چن چن کر بدلہ لیں گے کر کے اگر کوئی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کی جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے وہاں پر پولیس موجود ہے اس میں تو آپ کیا سندیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر الگ الگ خانون ہے کیا آپ ایک سمودائے کو صرف نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کی نندہ کرتے ہیں اور ہم نے بی جی میڈم کو یہ صاف کہا ہے کہ آپ انصاف کریے آپ پورا ویڈیوز دیکھئے گا ہم کسی کے بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ پروٹیک کریے گا جو بھی توشی ہے ان کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے لیکن پولیس وہاں پر اگر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر کس طرح سے یہ لانڈے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو قانون کہا گیا ہے کیا یہاں پر گنڈا رات چل رہا ہے کیا یہاں پر صرف دہشت کا اور ڈنڈے کا رات چل رہا ہے کیا یہاں پر ڈیموکریسی نہیں رہی ہے کیا یہاں پر کوئی قانون کا ڈر نہیں رہا ہے کوئی قانون کا خوف نہیں رہا ہے کیا وہ گنڈوں کے ساتھ یہ پولیس والے ابھی گنڈا گری کر رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے اس بارے میں ہم نے ان کو ڈی جی میڈم کو صاف کہا ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے دیکھئے جو سماج کے اندر جہاں پر بھی لوگوں کو ایک سہارے کی ضرورت ہے وہ سہارا ملنا چاہیے ہم تو اس بات کی بھی یہ کرتے ہیں کہ جرانگے پاٹیل کا جو آمدولن چل رہا ہے آج ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایک بھائیچارگی کا سندیج جو دیا گیا ہے چاہے وہ احمد نگر کے اندر جب اسے مدرسے کے اندر رکایا گیا تو آپ نے ایک پیغام دیا ہے ہم آپ کی اس لڑائی کے اندر ہم ساتھ میں ہے کر کے اور ہم امید کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ماراتھاؤں کو ہم اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں تمہاری لڑائی میں ہم شامل ہیں کل تم جیت جاؤگے تو جب ہم ہماری لڑائی کے لیے میدان میں اتروں گے تو ہماری امید یہی رہے گی کہ تم بھی ہمارا ساتھ ویسا ہی دھو گی جی دیکھیں یہ جو جتنے بھی گھوٹالے ہو رہے ہیں چاہے وہ بینک کا گھوٹالہ ہو چاہے پتسنستہ کا گھوٹالہ ہے ہر آٹھ دن کے بعد ایک نیا پتسنستہ ڈوب جاتی ہے سموں سے کروڑ روپیے لوگ لے کر ہے تو غیب ہو جاتے ہیں اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ بیچارے غریب ڈیپوزٹرز کا وہ پیسہ کیسا دیا جائے کر کے تو یہ سبھی لوگ آتے ہیں اور سبھی لوگوں کی عبید ہے کی نہیں آپ ہمارے خاصدار ہیں ہمارے لیے آپ آواز اٹھائیے کر کے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر اس زلے کے اندر چھے منتری ہیں پورے مہاراشترہ کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر چھے منتری ہیں جس کے اندر جو کندر کے منتری ہیں اور چار ہے تو راجعہ کے منتری ہیں اتنے منتری ہونے کے باوجود بھی اگر یہ لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو وہ نائنصافی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم نے راستے پر اترنے کا فیصلہ کیا ہے جتنی بھی پت سنستہ جتنے بھی بینکز کے ڈیپوزٹرز ہیں یہ سبھی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ لڑائی ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے آپ اس کا نترتوہ کریں میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیے ہم تیس تاریخ کے ذریعے بھویہ آندولن ڈیویشنل کمیشنر آفیس کے سامدے کرنے والے ہیں جنگن کا پیسہ ڈوبا ہے یہ سمجھ لو کہ تمہیں راستے کے اوپر اتریں گے یہ لڑائی اگر راستے کے اوپر لے کر آئے گے تو ہی تمہارا پیسہ ملے گا ورنہ یہ پیسہ یہ ڈاکویں لے کر فرار ہو چکے ہیں